میں منع نہیں کرتا آپ روز عمرے کریں بھاج کریں پر ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی کریں ساتھ ساتھ لاوارسوں کا خیال بھی کریں ساتھ یا یتیموں کی دستگیری بھی کریں میں نہیں منع کرتا لمبی لبی محفلے کرائیں لیکن اپنے محلے کے غریب لوگوں کا بھی تو ساتھ خیال رکھیں منع نہیں کرتے آپ بڑی زبردست کر کے عرص منائیں انکار نہیں پر میرے بھائیوں لوگوں کا بھی تو خیال کریں جن پہ کرزیں چڑ گئیں اور ان کو رات نیند نہیں آتی بیچاروں بل جمع کرانا ہے اور تکلیف کا شکار ہے تو جو چیزوں کی اصل روح ہے اس روح پر بھی تو متوجہ ہو صرف چند ایک مستحبات پر عمل کر کے اپنے آپ کو بڑا مضبوط اور بڑا عاشق اور بڑا دیوانہ اور بڑا عالی پائے کا سمجھ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں محفل پر کتنا خرچ ہوتا ہے آج آپ بڑی معمولی سے بھی محفل کرائیں تو دو تین لاکھ روپیہ کہیں ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم کا خرچہ دس ہزار پہ پندرہ ہزار پہ مہینے کا ہے کسی شخص سے کہے نا یہ والا دے دو تو یہ دینے کو وہ تیار نہیں لیکن کہتا ہے آپ ہمیں محفل کا ٹائم دے دس لاکھ ہم نے محفل پہ لگانا ہے اور اگر ایک عالم تیار ہوگا تو وہ عالم پورے زلے کو سمالے گا دین کی بات بتائے گا مدارس کو پرموٹ کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو قسم پرسی کا عالم بلکل لوگ اس کو کام ہی نہیں سمجھتے حالانکہ یہاں جو بچے رہتے ہیں جو پڑھتے ہیں جو پنپتے ہیں میں ان شراح صدر سے سینہ کھلا کر کے اپنے آگ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ وہ معاشرے کے معمار بنیں گے وہ سوسائٹیاں ترتیب دیں گے معاشرے مرتب کریں گے وہ قوم کے گیسو سواریں گے لیکن ہم تعمیر ملت پر خرچ نہیں کرتے ہم تو اللہ خیر کرے بھنگڑوں پر اور دھمالوں پر اور وہ اس پر جناب میلے ٹھیلے اور تھیٹر ماز اللہ اقبال کہتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی اور امت رسو مات میں کھو گئی لے سنے یہی فلسفہ امام غزالی بیان کرتے ہیں بشر بن حارس نفلی عمریں بڑے کرتے تھے اڑوس پڑوس میں غریب مسکین یتیم لبارس ویتت امام صاحب سے ملنے ہے حضور اللہ کا شکر ہے پھر بلاوا آیا ہے حاج پہ جا رہا ہوں تو امام صاحب فرمانے لگے کتنا خرچ آئے گا حاج پہ کہنے لگا دو ہزار دینار فرمانے لگے اللہ اگر گھر بیٹھے بیٹھے راضی ہو جائے تو بلے شاہ سمانی اٹھ دی یا پھڑنا ہے جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑے آئی نہیں اگر اللہ گھر بیٹھے بیٹھے راضی ہو جائے تو کہا جناب یہ تو کیا بات ہے تو آپ فرمانے لگے وہ جو تیرے محلے میں یتیم نہیں رہتے وہ جو غریب اور مسکین اور مقروض نہیں رہتے آپ نے فرمایا جا جا کے ان کی خدمت شروع کر غزالی وعدہ کرتا ہے اور آپ گھر بیٹھے بیٹھے تجھ سے راضی ہو جائے گا